مشہور ترک ڈراما سیریز ایرترل جس طرح پاکستان میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکی ہے جیسے پاکستانی ان اداکاروں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو محبت کا یہ تعلق یک طرفہ نہیں رہا ہے بلکہ اس ڈراما سیریز میں کام کرنے والے تمام اداکار وقتن فوقتن پاکستان اور پاکستانی عوام سے اپنی محبت بتاتے رہتے ہیں بارہا ان اداکاروں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے اور اب اس فہرست میں تازہ ترین شمار مشہور ایکٹر ترگت ایلپ کا ہے ایرترل ڈراما سیریز کے فینز کے لیے خوشخبری ہے کہ سب کے پسندیدہ ترگت ایلپ ایت کے روز پاکستانی ٹیلیویجن کے لیے ایک خصوصی شو میں شرکت کریں گے اس سے قبل ایرترل کا کردار نبھانے والے اداکار انجن ایلٹن نے بھی پاکستانیوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے جلد ہی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا جبکہ حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی ایکٹرس ایسرا بیلجک نے بھی پاکستان میں بہت بڑی فین فالنگ بنا لی ہوئی ہے اور اب ترگت کا کردار نبھانے والے ترک ادھکار چنگیز جوشتن نے بھی پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کی ہے ایت کے روز پاکستانیوں کی خوشی دوبالہ کرنے کے لیے ترک ادھکار ترگت ایلپ نیجی ٹی وی ایروائی نیوز کے ایت سپیشل شو میں آن لائن شرکت کریں گے اور اس شو کی میزبانی مشہور انکر وسیم بادامی اور بین الکوامی شہرت کے حامل پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی کریں گے جبکہ ان کے ساتھ فخر عالم بھی موجود ہوں گے ترگت ایلپ نے پاکستانی ٹی ویژن کے پروگرام میں شرکت کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا انہوں نے پاکستانیوں کے نام اپنا سلام بیجتے ہوئے کہا کہ میں بہت زلد آپ کے درمیان ہوں گا میرے ہمراہ شاہد خان افریدی اور وسیم بادامی بھی ہوں گے اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی شکریہ اس کے علاوہ شاہد خان افریدی نے بھی کہا کہ اس عید کے موقع پر میں اور وسیم بادامی مہمان چنگیز جوشتن کے ہمراہ ہوں گے واضح رہے کہ وسیم بادامی کا پروگرام اید کے تیسرے روز رات گیارہ بج کر تین منٹ پر اے آر وائی نیوز پر نشر کیا جائے گا جس میں ترک ادھاکار وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کے جواب دیں گے ٹیم پیپ لائیو کی کوشش ہوگی کہ وقتاں فوقتاں آپ کو ڈراما سیریز ایرترل سے جوڑی نیوز دیتے رہیں اور یہ اپ ڈیٹ ساتھ سل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیک آن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبز واننا مت بھولیے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ